موسیقی 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 کانگریس میں کروڑوں کے حساب پر کی لیندین کی خبر کے بعد سیاسی گلیاروں میں ہر کم گرمانتری ڈاکٹر مشرا نے ای اور ڈبلی سے جاج کرنے کے دیئے سلکیت 2019 میں چنائی پچار کے دارون کی ایموڈی نے بھی کیا تھا تو تلکہ سکتی ایم پی میں پولیس برتی میں محلہ امیدواروں کو سوگات اچھائی میں تین سینٹی میٹر کی چھوٹ گرمانتری ڈاکٹر مشرا نے جاری کی آدیش موسیقی کرشی مطری کمل بھٹیل کے پہل بائیو گیس کے لیے کیا جائے گا پرالی کا استعمال کسانوں کی بھی سنی سمسیاں موسیقی اور بڑھوانی میں پریمینے پریمینکہ کو ماری گولی حملے کے بعد خود کو بھی ماری گولی دونوں کیا لگے ناس زوک موسیقی موسیقی سواگت ہے آپ سبی کا مارے خاص پیشکش میں نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں ہم کش پاچ بھی آپ دیکھ رہے ہیں چار بجے چار خبر چار بڑی خبروں پر ہم نظر ڈالتے ہیں جہاں پر کانگریس کارلے میں ایک سو چھے کروڑ کی گھوٹالے کی جانچ اس کے سنکیت ڈاکٹر نوطہ مشرا پردیش کی گرمتری نے دیا ہے اس کے بعد دوسری بڑی خبر جہاں پر جیل پہری کی پرکشہ نرس کیے جانے پر بھوپیندر گپتہ جو کی کانگریس کی پروکتہ ہے مدھے پردیش کے انہوں نے سوال اٹھائیں تیسری بڑی خبر جہاں پر کرونا پر مہامنثن ہوا ہے آٹھ راج ان میں مدھے پردیش بھی سامل ہے جہاں پر کرونا کے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں ان راجیوں کے مکہ منتریوں سے پی ایم موڈی نے چرچائے کی اور آخری بڑی خبر رہی ہے یہ پولیس بھرتی محلاؤں کی لیے اس میں ایک سوگات دی ہے گرہ منتری ڈاکٹر مشرا نے تو پہلی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں دلی کے کانگریس کارلائے میں ایک سو چھے کروڑ کے بے حساب لیندین کی خبریں سامنے آئی نیشنل چینل ٹائمز ناؤں کی خبر دکھائے جانے کے بعد سے سیاسی گلیاروں میں ہر کم پچھا اس کو لے کر گرہ منتری ڈاکٹر مشرا نے جانچ کے سنکیت بھی دی ہیں مشرا نے ماملے کی جانچ یا ڈبلی سی کارلائے جانے کی بات گئی سنکیت بھی دی ہیں اور سوشل ویل فیر کا پیسہ گانتی ویل فیر میں جمع ہو رہا ہے یہ بات انہوں نے کہی اس سے پہلے لوگ سبا چناؤں کے پرچار کی دوران بھی پی اے موڈی نے ایک گھوٹالے کا ذکر کیا تھا اٹارسی میں ایک چناؤی سبا ہوئی تھی منچ سے پی اے موڈی نے کانگریس پر حملہ بھی بولا تھا اور اس گھوٹالے کا ذکر بھی انہوں نے کیا تھا سبا چناؤں کے پیسہ گانتی ایک سو چھے کروڑ ٹرانسپر کیے گئے کیش لیکن اس کا ذکر دوزار انیس میں پردان مندری جی بھی کر چکے تھے اور وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں اس بات کا ذکر تھا میں شروع سے کہتا تھا کہ یہ صدی کی سب سے برشتتم سرکار ہے آپ لوگ مانتے نہیں تھے ہم کہتے تھے کہ بلل بھمن کو دلالوں کا اڈڈہ بنا دیا کم اللہ جی نے آپ مانتے ہی نہیں تھے اب تو کھلا سا آپ ہی لوگوں نے کیا ہے اب تو مان جاؤ اب آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ کھجانہ کھالی ہے محلہ بال وکاس کا کوپوسڑ کا پیسہ راہل بابا کے کوپوسڑ کے دور کرنے پر لگا رہے تھے سوشل بیل فیر کا پیسہ گاندھی بیل فیر میں جانا تھا راہل بابا کے بیدے سیاتراؤں پہ ان کی پہ کھرچ کر رہے تھے سندیا جی نے اسی لئے اپنے آپ کو لگ کر لیا تھا اس دوڑ سے کیوں گی بھاتو جی بولی لگ رہی تھی کہ کون اگائی زیادہ کر کے دے گا گریبوں کے خون پسینے کی گاڑی کمائی جس طرح سے کم اللہ جی نے لوٹی ہے اس مدی پردیس میں ساتھیوں کانگریز ہر سر پر بے ایمانی کرتی ہیں وہ بے ایمانی کرنے میں مشہور ہے اس کے عادت ہے وہ بے ایمانی کیے بھی نہ رہ سکتے ہی نہیں ہے جی لیکن دو چیز ایسی ہے جس میں وہ پکے ایماندار ہے پتہ ہیں آپ کو دو چیز کونسی ہیں دو چیز میں وہ پکے ایماندار ہے ایک بہنشواد اور دوسرا برشتہ چاہ یہ بڑا بڑ ایمانداری سے کرتے رہتے ہیں ڈلی میں نامدار کا چہرہ چمکانے کے لیے مدھ پردیش کے گریب بچوں پرسوتاں ماتاؤں کے لیے جو پیسہ چوکیدار نے ڈلی سے بھیجا تھا یہ اسی کو ہی ڈکار گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا نوٹوں سے بھرے بورے کانگریسیوں کے پانچ سے نکل رہے ہیں اور تگلک روڑ چناؤ گوٹالے میں سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے گریبوں کے موں سے نیوالا چھننے والوں کو کیا آپ ماف کریں گے کیا تو دونوں بائٹ ہم نے آپ کو سنوائی ہے جہاں پر ڈاکٹر نوٹا مشہ نے اس مدھے کو لے کر کہنے کئی سنکیت دیا ہے کہ جانچ ہو سکتی ہے لیکن وہ بیان ہم نے آپ کو سنوائی ایک مئی دوزار انیس کا یہ بیان تھا اور اس کو لے کر پردان منتری موڈی جی کا ذکر کیا انہوں نے اس ماملے پر اپنی وقت اوے پیش کیے تھے کئی نہیں کئی ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کچھ گھوٹالا تھا تو جانچ کی آنچ اب کانگریس پر آنے والی ہے اسی پر ہم چرچہ کرتے ہیں گیت دکشے جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ویش پترگاہ کے طور پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں رویہ اوستی جی ویش پترگاہ کے طور پر جوڑ چکے ہیں دونوں کا سواگت ہے بہت بہت ڈینن پرگی جی ہم نے دونوں خبریں درشکوں کو دکھائی ہیں اور آپ نے پوری بائٹ سنی ہے ڈاکٹر نوٹا مشٹا گرہ مطری ہیں اور پی اے موڈی وہ ایک مہی دوزار انیس کی بات ہے لیکن اب یہ جو ایک سو چھے کروڑ کا جو سوال ہے یہ کیا ہے سر دیکھیں وہ چندے میں ایک میں آیا ہے کہ میں انہیں رسطہ چار ہے تو میں مجھے پانکا ہوں کہ رسطہ چار کسی بھی شرمی تابعہ رسطہ چار دوزار اٹھارہ میں بدہان سبھا چنا ہوئے دوزار انیس میں لوگ سبھا چنا ہوئے پھر ان لوگ سبھا چنا ہوئے دوران کا لٹنہ کرم ہے مجھے جہاں تک سنگیان میں ہے کہ اگر پردھان منتری رین موڈی نے یہ بات 2019 میں اگر کہی تھی سنکیت دیئے تھے تو اس میں اس جانچ کو یہاں تک آنے میں سنگیان میں رہا ہوگا آپ نے اپنے 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 اگر شپ میں ایک شبد کہیں اور انہیں نرتم جی نے بھی کہا کہ سندھیا جی نے اس لیے سانچ چھوڑ دیا سندھیا جی کو جانکاری ہوگی تو سندھیا جی کو یہ آتی بتانا چیئے تھا کہ بھیا ویل فیر میں جا رہا ہے کوپوشن میں پیسہ جا رہا ہے پورا پیسہ جو ہے چووویس اببر روڈ پر جا رہا ہے اور ایک تکلک روڈ پر جو ہے وہ برستہ جائر کی جو جم رہی ہے تو میرا تات پریہ اگر جی آپ کی رہی کی آئے لیکن ہاں اس میں کوئی دو مرک ہے تو یہ و سے جانچ کرانے کی بات کہی ہے اور اگر ایٹی نے اگر اس کو سنگیان میں لیا ہے تو جانتہ کے سامنے اگر خلاصے نہیں ہوں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے ہم کہ یہ اپنے آپ میں بڑا جوکھی میں ہے کیونکہ آپ جانتہ کے ہیت کے پیسے اگر غلط خرچ کریں گے یا اپنے اپیوگ میں خرچ کریں گے تو یہ یہ ایک طرح سے جانتہ کے ساتھ سرے سدھ دھوکہ ہے چاہے کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی جن پرتی دی ہو چاہے کوئی بھی نیتا ہو یہ میرے خیال سے انکوش جی یہ اپنے آپ میں بہت ڈنڈنی اپراہد ہے اور اس پر جو بھی جیسے آپ انہوں نے تو کاغل دکھایاں جو میں آپ اسکرین پر دیکھ رہا ہوں 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 ٹرانجکشنز کی جانکاریاں ہیں تو اس لحاظ سے تو یہ بہت گمبیر مسئلہ یا تو کانگریس کے کسی بھی نیتا ہو کھل کے سامنے بات کرنا چاہیے کی یہ ٹرانجکشن کس لحاظ سے لیا گیا اور کیوں لیا گیا اور کس مد میں لیا گیا ہے یا تو چندے کے روپ میں لیا گیا ہے تو آپ کو شو کرنا پڑے گا کیونکہ جب یہ جانچ کا کھلاسہ ہوگا انکوش جی آپ بھی جانتے ہیں جب پرتیں کھلیں گی تو ادھڑی جائیں گی اور چونکہ اب مجھے لگ رہا ہے یہ میں پچھلے دس بارہ دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح کی راجنیتی مدبردیش میں جانتا کو یا تو سمجھانے کیلئے ہوگی یا بھرمیت کرنے کیلئے ہوگی کی بھرستاچار اس لیبل پر ہوا ہے یا بھئی آپ چیتنے رہو کیونکہ جانتا کے ہیت کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے صرف آروپ پرتیاروب کی بات ہو رہی ہے انکوش جانتا کے ہیت کی بات نہیں ہو رہی ہے آروپ تیاروب کی راجنیتی اب چل پڑی ہے اور دیکھیں گیت جی نے کئی اہم باتیں بھی کہیں ہیں کہ اگر جانت شروع ہوگی تو ایک ایک کے بعد ایک کڑیا جڑتی بھی چلی جائیں گی تو ان کڑیوں کی ضد میں کون کو نہ آگا یہ بھی بڑا سوال دراصل جو گیت جی سے میں سہماؤ تو انہوں نے جو بات کہی ہے کہ یہ آروپ پرتیاروب تک سیمیت نہ رہے جانتا کے ہیت کی بات ہے تو جس میں کم سے کم جہاں چھوکے اور جو باستوکتا ہے وہ سامنے آنا چاہیے حالانکہ ابھی جو نیو چینل کی ریپورٹ ہے وہ ایک انکوم ٹیکس کے ڈوزیر کا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مدھ پردیش سے ایک سو چھے کروڑ روپے جو ہے سوسل ویل پیئر کا وہ غاندی اس میں بھیجا گیا ہے تو انشاء طور پر کانگریس کو گھرنے کے لیے بھارتی جانتہ پارٹی کے پاس ایک اور مدہ مل گیا ہے ابھی ایک سپتہ پہلے ہی اگستہ بیس لینڈ جو ہیلکاپٹر گھوٹا لیا اس میں کمال ناج جی کے بیٹے کا نام آیا تھا تب بھی کانگریس چھپی ساتھ گئی ایک ساتھ نہیں وہ تھا کہ ایتنا انہوں نے کہا کہ وہ اینا رائی ہے اینا رائی ہے تو بھئی کیا اس سے آپ کا گھوٹالے لپتتا سے اس سے سماتھ ہو جاتی ہے تو اسی طرح کی آج بھی دیکھئے کہ اتنا بڑا آروب جب سامنے آیا ہے تو کانگریس کے پروکتہ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں یا تو وہ ایمارتی دیوی کی بات کر رہے ہیں یا نروتم مصرہ کی بات کر رہے ہیں کہ بینگلور میں انہوں نے بھونکہ نبائی دی تو اس طرح کی آپ اگر جب تک تتھیات میں آپ جواب نہیں دیں گے تو درم کی استیدھی تو بنی رہے گی انکوزی اور کانگریس کانگریس کی جو چھپی ہے وہ بتا رہے گی کہ کہیں کہیں دال میں کچھ کادا ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ جب کمالا سرکار بنی تھی اس کے کچھ دن بعد ہی جب انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا تھا تو دو ڈائی سو کروڑ روپے کا جو نگدی کے معاملے سامنے آئے تھے اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک بڑی راسی جو ہے ڈلی بھیجی گئی ہے اور آپ کو دھیان ہوگا کہ اس سمیں احمد پٹل جو کانگریس کے سب سے برشت میتا ہے تمام کام کاج مینجمنٹ تا دیکھتے ہیں وہ صبح صبح نو بجے کرمچاری کے گھر پہنچ گئے تھے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کہیں 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 سندیج تو پیدا کرتی ہیں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی جو آروپ لگا رہی ہے یا جو تتھ نکل کا سامنے آ رہا ہے اور کانگریس کی چھپی اس پر کانگریس کی چھپی بڑا سوال یہ ہے کہ اس پر کانگریس چھپ ہوئے نسچر طور پر اس سے کہیں کہیں کہ یہ سندیج تو پیدا ہوتا ہے اور جب تک کانگریس اگر اس چیز کا کھلا سا نہیں کرے گی اور وہ اس سے نہیں بتائے گی تو سوام ایک طور پر جنتہ مدرم کی استطیق تو بنی رہے گی جہاں تک جو ابھی مجدوں کو جیسے بتا کہ پردار منتری جی نے ایک سال مائی انیس میں جو ہے وہ اس طرح کی بات سنکیت دیئے تھے اتاسی کی ایک سوا میں تو سوام ایک طور پر یہ سوال کو اٹھتا ہے کہ بھئی آپ جانچ میں اتنا سمیہ کیوں لگا تو میں اہی نہ کہیں یہ جو ہے وہ نوراکستی نہ ثابیت ہو ایک دوسرے کی آروپ رتی آروپ تک سیمیت نہ رہ جائے کیونکہ یہ اگر آپ کے ورنوراکستی تک ہے تو پھر تو نسچر طور پر درباگ ہے اس دیش کا اس پردیش کا یہاں کی جنتہ اس طرح لٹتی رہے اور راجنیتہ جو ہے وہ اس طرح کے کارنا میں کرتے رہے تو نسچر طور پر بڑا سوال تو پیدا ہوتا ہے امکوز جی کی باقی میں اس طرح ہے کہ اپنے گھٹا لے آپ پورا ڈیڑھ سال تک جنتہ کو یہ کہتے رہے کہ مہتر پردیش کا خجانہ کھالی کوئی بکاس کاری نہیں ہوئی کہ وہ چھند باڑا کو چھوڑ کے باقی کہیں کوئی جنرازی آوانٹیت نہیں کی کہ کوئی کام نہیں ہوئے ایک بندے کی کسی ایک سنگل آدمی کی اپنے نیوکتی نہیں کری ڈیڑھ سال میں کہ وہ اس بھی ہے کہ یہ آپ کے خجانہ کھالی تھا اور دوسری طرف جو اس طرح کے آروپ جو سامنے ہیں تو سوال اٹھنا تو سوابک ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کانگریس کو گھرنے کا حالانکہ ابھی کوئی چناؤں کا وقت نہیں ہے ہو جی سکتا ہے کہ دو چار دن میں جس طرح اگستہ بیس لینڈ کا جو بکولنات کا معاملہ ایک دن میں ٹھنڈا ہو گیا ہو سکتا ہے یہ بھی جو معاملہ ایک آدیو دن میں سرکیاں بن کے ختم ہو جائے گا ایسا ہے کیا گی جی کہ ایک معاملہ ٹھنڈا ہوا دوسرا اوڑی ہے میں روی عوستی چی کی دو باتوں سے پوری طرح سہمت ہوں کی نورہ گشتی نہیں ہونا چھے جنتہ کے ہیت کی بات کرو گے تو راج کرو گے اور جو مارے سو میر جب آپ نے ای ٹینڈر کا گھوٹالہ کھولا تو کاروائی نہیں کری ہنی ٹریپ کا آپ نے معاملہ کھولا تو سیڈیاں پاس میں رکھ لی کاروائی کچھ نہیں ہوئی جنتہ تب بھی رہی اور کانگریس آئی ہے برسٹا چار کھول دے گی یہ کر دے گی برسٹا چار ایک نہیں کھلا سب ٹھنڈے بستے میں چلے گئے اگستہ بیٹ لینڈ کی انہیں بات کری اگستہ بیٹ لینڈ میں ماننے پور مکھے مطری جی کے بیٹے کا نام آیا اور پھلانے جی کا نام آیا ڈھکانے جی کا نام آیا اس میں کیا ہوا اب صاحب ایک سو چھے کروڑ کا معاملہ آگیا تو ایک سو چھے کروڑ کا معاملہ آگیا ہے تو اس پر گرفتاریاں بھی ہونا چاہی اس میں جانج بھی ہونا چاہ ساری باتیں ہونا چاہی اور اس سے سب سے بڑی مہتمون اور مہتی بات یہ ہے انکش کی جنتہ آپ کو آپ کے نرنےوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوئی ہے آپ کیا کارواہی کر رہے ہو اور اس سے جنتہ کا ہت کیا ہو رہا ہے جنتہ کو سندیش تو جائے چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو جنتہ کے سامنے یہ سندیش جانا آوشک ہوگا کہ یہ سرکار لازمی ہے اور اس کا راج کرنا جائز ہے آپ آروپ پرتیاروپ لگاؤ گے تو مجھ نہیں لگتا کہ جنتہ اس سے بہت پرباویت ہو جائے گی اس سے میں ہم سنکرمنٹ کے بہت بڑے دور سے گودھر رہے ہیں اس دور کی کوئی بات نہیں ہوگی لیکن آپ آروپ پرتیاروپ لگاؤ گے لیکن پھر جیسے میں ابھی روی جی کا دھنے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات سے سہمت ہی بیت کری کہ آپ کاؤنگریسی اب کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں کاؤنگریسیوں کو دم سے بات کرنا چاہی نا کیونکہ آپ کو تو ہائی کمان پر سیدھے آکشے پہ ہی ہے بلکل اور اگر یہ آکشے پہ آپ کے ہائی کمان پر ہے تو آپ کو تو ڈٹ کے سامنے آنا چاہی ہے کہ یہ آپ کو یہ بات کرنے کا ادھیکار نہیں ہے یہ یا یہ بات ایسی ہے یا یہ بات ویسی ہے بات کرنے والا کوئی نہیں جیسے اب روی جی بتا رہے ہیں کہ وہ عمرتی ڈیوی بات کر رہا ہے نروتم جی کے بیان اس سے کیا ہوگا دائیں بائیں بھگلے جھاکنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ اتھارت کی بات کر تیرے ساتھ کیا چل رہا ہے تو اس کی بات کر انکوش بلکل بہت بہت شکریہ روی جی ہمارے ساتھ آپ جڑے اور اس بدھے پر آپ نے اپنی رائے رکھی تو کہنے کہیں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر واقعی میں اتنا بڑا گھوٹالا تھا تو اتنے وقت تک خاموشی کیوں تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنتا کہیں نہ کہیں اگر واقعی میں اس طرح کا گھوٹالا ہوا ہے خاص طور پر فنڈنگ کے نام پر تو اس کو لے کر جاننا چاہتی ہے جنتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور اگر واقعی میں اس میں کوئی راست چھپا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے چلے اگلی بڑی فرقی بات کہتے ہیں مدیپردیش کانگریس کمیٹی کے میڈیا ویبھاگ کے اپادیاکش بوپیندر گفتہ نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے سوال کیے جیل پریری بھرتی پریقشہ پروفیشنل ایکزام پورٹ نے نیرس کیوں کی ہے اور اس کے چلتے ساوزینک اسے کیا جانا چاہیے بجہوں کو کیول تین سینٹروں کے اس تھان پریورتی کرنے کے پریقشہ نے اس کرنا کوئی ترک سنگت کار نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کیا پھر سے پی بی میں پیپر لیک ہونے لگے ہیں یا پریقشہ ایجنسی نے پریقشارتیوں سے سیٹنگ کر پرشترچار کی شروعات یہاں پر کی ہے جیل پرہری پریقشہ مدیپردیش پروفیشنل ایکزام بورٹ دوارہ جو کی گئی ہے اس کی کھلی جانچ ہونی چاہیے بیابم جیسے پرانے ہتھکنڈے اور کارگوزاریاں پھر سے چال ہو ہو گئی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے تین لاکھ سے زیادہ پریقشہ ایجنسی کی پریشانی کا سبب بنا یہ نرستی کرن اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے کیول سینٹر ہے تین سینٹر بدلے جانے کے کاراڑ یہ پریقشہ نرست ہو رہی ہے یا اندر کوئی بڑا گھوٹالہ ہے یا پیپر لیک ہوئے ہیں اس سب کی جانکاری ساروزنک کی جانی چاہیے اور یہ جو ہے پھر سے پی بیابم نہ بن جائے اس بات کی سرکار کو جو ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے تو اگلے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں دیش میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے کہہر کے بیچ پردھان منتری مودھی نے ایک بار پھر موکم منتریوں کے ساتھ بیٹھکی ڈیجیٹل بیٹھک میں آٹ راجیوں کے سی ایم شامل ہوئے اور کرونا کو لے کر مہامنثن کیا گیا کس طرح سے راجر کرونا کو رکھتام کو لے کر قدم اٹھا رہے ہیں اس پر انہوں نے چرچا کی سین شبراہ سینگھ شوہان بھی ورچول بیٹھک میں موجود تھے اور پردیش میں کرونا کی حالاتوں کی جوانکاری پی ایم مودھی کو انہوں نے دی ہے دادے کی پردیش میں لگاتار کرونا مریضوں کے آکڑوں میں اضافہ ہے اس کو لے کر اندار پھوپال میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ان آٹھ راجیوں کے مکہ منتریوں سے چرچا کی جہاں پر کرونا کا سنکرمنٹ لگاتار فیل رہا ہے اگر مدی پردیش کی ہم بات کر لیں کسی سے چھپا نہیں ہے کیس طرح سے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں ایک لاکھ پنچانوے ہزار تک ہم پہنچنے والے ہیں کل آنکھڑکی میں بات کر رہا ہوں لیکن ریکووری ریٹ بھی کافی اچھی ہے آگے کیا قدم اٹھانے کی آوشکتہ ہے کس دیشہ میں جانے کی آوشکتہ ہے کیونکہ نائٹ کر فیو کہاں کہاں لگا ہے آپ بھی واقف ہیں ان دور بھوپال بڑے جو شہر ہیں مدی پردیش کی مہا لگا لیکن آگے کیس طرح سے جائیں گے دیکھیں انکوش جی جو میرے سوتروں کی جانکاری ہے اس آدھار پر پردار منتری جی نے آٹھوں راجیوں کے مکہ منتریوں سے وہاں کی پریشتی وہاں کی ریکووری ریٹ وہاں کے مریجوں کی ایکٹیو اور ٹوٹل کی بات کری ہے ساتھ میں انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے جو ابھی تک کہیں نہیں سننے کو ملی ہے جو میرے سوتر میں اس لئے سوتر کہہ رہا ہوں میرے سوتر کو جاری ہے انہیں ویکسین جو آنے والی ہے جس پر ابھی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ چل رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کی کیا تیار رہے گی اور کس طرح سے آپ اس کا وطرن کرائیں گے یا کس طرح سے اس ویکسین کو وہاں جو ہے آپ لوگوں کے بیچ پہ پہنچائیں گے تو وہ اس کا ایک انہیں ڈرافٹ مانگا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک سب سے بڑی چوکانے والی بات ہے انکوز جی جس سمیہ سے یہ پتہ لگا ہے کہ ماننی نریندر موڈی جی آٹھ بج آئیں گے تو لوگوں کے اندر دہشت بن جاتی ہے یہ دہشت راج سرکاروں کو دور کرنی چاہیے میں اس بات پر سہمت ہوں کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے اپنے سنگیان سے بات کہی کہ مدیش میں لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا سختی بڑھ سختی ہے لوگ ڈاؤن کی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں آئے گا لیکن پردھان منتری کا آٹھ بجے ہی آنا لوگوں کے لئے دہشت کا کیندر بن جاتا ہے اچھا لوگ ڈاؤن آنے والا ہے کیا اچھا لوگ ڈاؤن لگ جائے کیا آپ اور ہم میڈیا سے جوڑے لوگ ہیں منیز جی بھی میری بات سن رہے ہوں گے منیز جی سے بھی والیر میں کئی لوگوں نے بجھا ہوا لگ ڈاؤن تو نہیں لگ جائے گا لگ ڈاؤن تو نہیں لگنے والا ہے تو آدمی اس بھے سے گرسیت ہے ہم یہ مان کر چلتے ہیں میڈیا منج کے مادھیم سے بات کہتے ہیں کہ یہ دہشت آپ دیکھئے آج ہی کسی اخبار میں ایک بڑا فوٹو چھپایا کل چھپا تھا وہاں کسی راجے سے مزدور پلائن کرنے لگے اس بھے سے کہ وہاں لگ ڈاؤن لگ جائے گا تو یہ بھے سماپت کرنا راجے سرکاروں کی جواب داری اور نہتک جمع داری ہے تو اگر یہ آپ بھے سماپت نہیں کر پائیں گے یہ جن سندیش نہیں جائے گا تو آدمی بھڑھ بڑھاتا ہے پھر مارکٹ میں بھیڑ بڑھتی ہے میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جن مانس کو بھی تیہ کرنا چاہی جن مانس کو چنتا کرنا چاہی لیکن راجے سرکاروں کی جمع داری زیادہ ہے جو بھے گرست ہیں جو پچھلے آٹھ نو مہینے سے بھے گرست ہیں ان کے بھے کو آپ کیسے نکال ہوگے وہ بھے نہیں نکل پا رہا ہے وہ بھے نکالنے میں یہ بات سچ ہے کہ راجے سرکار ایک طرح سے کمجور ثابت ہوئی ہے کہوں کہ اسفل ثابت ہوئی ہے کیونکہ اگر اسفل ثابت ہوئی ہے تو یہ بھے نہیں ہونا چاہیے اگر یہ بھے ہے تو اس بھے کو نکالنے کی پہلے جواب داری ہونا چاہیے اور پھر کڑائی سے سختی سے نیرنے لینا چاہیے ماسک پہننا انیوار ہونا چاہیے اور نیم اور سہیم کے ساتھ اپنا جیون یا اپن کرنا چاہیے جی انکوش مانی جی کیا کچھ رائے دیکھیں گیت جی نے وستار سے بتا دی اور واقعی میں انہوں نے کچھ ایسے اہم مدنوں پر بات چیت کی ہے بھے کا محول نہیں ہونا چاہیے سترکتہ برنا برتنا آوشک ہے لیکن بھے کا محول نہیں ہونا چاہیے مانی جی کیا کہیں گے دیکھ یہ دراصل سب سے بڑی استثی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پریشانی ساماجک طور پر مجھے یہ نظر آتی ہے انکوش کی ایک جو ناغرک سہیتہ کا بھاو ہوتا ہے جس کو ہم سیوک سینس کہتے ہیں وہ سیوک سینس کا نتانت ابھاو ہے یہ ہمیں سکار کر لینا چاہیے تھا ان آٹھ نو مہینوں میں کہ کورونا جو ہے اتنے آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے اور جب کورونا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے تو کورونا کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنے کی بار بار الگ الگ منچوں سے بات ہو رہی ہے لیکن اس کو آتما ساتھ کہیں نہ کہیں ہم نہیں کر پائے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیش کال اور پریستیتھی کے آدھار پر یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کا بلکل کڑوا سچ کہ کورونا کے سمیں ابھی جب پچھلے دنوں جب چناؤ کا موحل تھا تو یہ بلکل سامنے آیا کہ پرشاشنک طور پر پوری طرح سے نرنگ کشتا ہے اور تھوڑا سا یہ بھی عدالتی سکتی ہوئی تو سپریم کورٹ سے پہنچ کر کے اور اس پر رہت لینے کی کوشش کی گئی اور ہوا بھی اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ابھی جو مودی جی نے جو میٹنگ کیے تو مودی جی نے اس میٹنگ میں ایک مہتپون بات یہ بھی کہی کہ کسی پر بھی نرنے تھوپا نہیں جا سکتا کیونکہ ساماجک طور پر بھوگولک طور پر جلوائیو کے طور پر باتاورن کے طور پر جنسنکھا کے طور پر ایسے بہت سارے پیرامیٹر ہیں جو دیش کے الگ الگ جو راجع ہیں ان کو اپنے اس طرح پر الگ الگ کرتے الہذا کرتے ہیں تو ایسی استطیقی میں زمینی سچائی کے طور پر اس طرح بڑی ذمہ داری زیلہ کالیکٹر اور پرشاشنک ادھکاریوں کی ہے لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی استطیقی ذکری جیسے والیر میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایسی ایم انیل بنواریا کو کالیکٹر کو ہٹانا پڑا کیونکہ انہوں نے پھول باک چوراہے پر سنگارے کے ٹھیلے والے ایک ویکٹی نے جس نے ماس نہیں لگایا تھا تو اسی کی بالتی سے پانی اٹھا کر کے اور اس پر ڈال دیا تو یہ جو سیم برتنے کی بات ہے کہ آپ یدی نیم پالوانا چاہ رہے ہیں آپ خود اپنے آپ میں دندہ دکاری ہیں تو آپ کو کس طرح ہے اس میں سیم برتنا چاہیے تو پوری بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساماجک طور پر ساماجک سنستاؤں کی بھی اپنی ایک مہتی بھومی کا ہونی چاہیے جو ابھی تک نظر نہیں آرہی اس طرح پہ جس اس طرح پہ ہونا چاہیے بلکہ کوویڈ کے نام پر کورونا واریئرز کے نام پہ دنیا بھر کے آئیوجن ہوئے لیکن اس میں آپ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کتنے پاتر کتنے سپاس کتنے کپاتروں کو افکرت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو پوری کی پوری قوایت ہے اس میں کہیں نہ کہیں آتم سیم اور آتم نیانترن کی بھاو جو ہے وہ جاگرت کرنے کی ذمہ داری پورے سماج کی ہے ساموہک طور پر سرکار کا ڈنڈا ہر جگہ نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ اس میں ویکٹی کو یہ ماننا پڑے گا آج میں کرگوالیر کی بات کروں تو پچیس نومبر کا بہت بڑا سارک ہونے کی وجہ سے انکوش یہ استثیتی ہے کہ جو مہاراج والے کا بازار ہے وہاں پر تل رکھنے کیلئے جگہ نہیں اتنا زیادہ ایسا لگتا ہے جیسے پورا کورونا فری جون ہو گیا ہوگو تو یہ یہ اور دوسرا اس بات سے بھی میں بالکل سہمت نہیں ہوں کہ رات میں دس بجے سے صبح چھے بجے تک آپ کرفیو لگائیں گے تو اس سمیں اس دور میں آخر کیا پاپولیشن پہنچتی گجرات کی درشتی کون سے بات کروں تو ایک بار سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے گجرات میں تھوڑا سا الگ تارہ کا بات آوران ہے ساماجک جو آوران ہے وہ الگ ہے رات میں بھی لوگ گھومتے ہیں تفریح کرتے ہیں لیکن یہاں اس طرح کی استثیتیاں نہیں ہیں زیادہ تار ہمارے جو بازار ہیں وہ دن میں ہی کھلتے ہیں تو بازاروں کا بھی ایک طرح سے اور ایون کے طور پر کوئی ایسا نیم الگ الگ اس طرح پر لانا چاہیے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے بہت بہت شکریہ منیجوی آپ کا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے گی جی آپ تمام خبروں پر ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتا ہیں اور کئی نہ کئی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ واقعی میں اگر اس طرح سے کہہر بڑپا رہا ہے کرونا تو یہاں پر جاگرک ہونے کی بات تو سرکاریں شروع سے کہتی نظر آل لیکن جاگرک ہونے کی آوشت رکھتا کس ہے ہمیں عام ناغریک کو ہے کیونکہ اگر ہم اس بات پر دھیان دیں گے کیا پھر سے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے تو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اپائیں بھی ہو سکتی ہے اس کو لے کر ہم کہیں نے کہیں اپنے آنے والے دنوں کو لے کر بازار میں پہنچتے ہیں کہ ہمیں شٹاک میں رکھنا ہے اور کورونا وہی سے پنپنا شروع ہوتا ہے چلے آخری بڑی خبر کی بات کرتے ہیں گرمتری ڈاکٹر مشہہ کا بڑا بیان سامنے آیا پولیس بھرتی کے لیے مہلاؤں کو سوغات ہو نے دی اب کم ہائٹ والی مہلائیں بھی بھرتی دے سکیں گے پولیس بھرتی میں مہلاؤں مدواروں کو اچھائی میں تین سینٹی میٹر کی چھوٹ دی گئی اس کے ساتھ ہی کورونا کے چلتے قیدیوں کا پیرول بڑھایا گیا ہے پیرول دو مہینے بڑھایا گیا ہے پیرول پر مفت کیے گئے چار ہزار قیدیوں کو ساڑھ دیت سوہتنس رکھنے کا فیصلہ لیا گیا کیل بیبھاگ میں ہمارے لگبک چار ہزار پیرول بندی ہیں چار ہزار جو پیرول کے بندی ہیں سامنے کرونا کا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے کوویٹ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے ان قیدیوں کی پیرول ساڑھ دیوست دو مہا کے لیے اور بڑھانے کا نرنے مدی پردیس کی سرکار نے کیا ہے گرہ بیبھاگ کے اندر کل مجھ سے میری بیٹیاں ملی تھی اور پولیس کی بھرتی میں مہلا آرکھچک کی اونچائی کو انہوں نے کم کرنے کا آگرے کیا تھا اگلی ہونے والی مہلا آرکھچک کی بھرتی ون ڈبل پھائے 155 سنٹی میٹر اونچائی پر رہے گی ایسی ہم نے راجی سرکار نے تیہ کیا ہے جو اب بھرتی ہو رہی ہیں ان میں تو فلال ہماری خاص پیشکش میں تاہی ڈین این پر خبری لگا تھا ارچاری نمیشکال کیسے راجنیتی میں آیا ایک انجینئر تو آخر کیوں راجنیتی میں ایسا کیا ہے پیشے سے تو آپ مائننگ انجینئر ہیں ہم اکثر جس چیز کو اپنے پاس سب سے یادہ دیکھتے ہیں بہت سمیہ تک دیکھتے ہیں اس چیز سے پراؤویت ہوتے ہیں کیا ہے یوبانیتا کی قابلیت تسمل میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ دوسرے نوجوانوں کو چھوڑکے تسمل کو اس کا حصہ بنایا گیا اس میں پردیش کارکانڈی کے روپے ہمیں اسطان دیا گیا اور ایک ایک جیلے کا پروہاری بنایا گیا پتہ سے سیکھا مگر مرید شیو راج کی شیو راج جی اس سمیہ بھی ہمارے برانڈ تھے شیو راج جی آج بھی ہمارے برانڈ ہے شیو راج جی ہر سمیہ ہمارے برانڈ تشمل کے لیے راستہ چھوڑیں گے پروہت شاہ ان کو راجنیتی میں سکری رہنا چاہیے یہ اب تشمل کے سیاسی ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک مار درسک منڈل میں نظر آنا چاہیے ان کی راجنیتی کی آترا اس انٹریو کے بعد کیا ہونی ہے یہ تیہ کرنا ان کا کام ہے نیتا ہم ہی ہے کل کی میں تشمل چھا صرف ڈین این پر جلد موسیقی